تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ بندہ انتہائی بے وقوف اور احمق ہے کہ جو جب بھی دعا مانگے تو بس دنیا ہی کے لئے مانگے دنیا ہی کے لئے مانگے بس کہ میں مجھے ملازمت مل جائے مجھے رزق مل جائے میرا گزارہ اچھا ہونے لگے میرا مکان اچھا بن جائے مجھے گاڑی اچھا مل جائے مجھے اچھا مکان گاڑی مل جائے مجھے دگری اچھے حاصل ہو جائے بس ساری سارا سوچ کا جو محور ہے وہ دنیا ہی دنیا ہے بس وہی مانگے آخرت کی بات مانگے کہ یاد دا آخرت میں ہمارا انجام اچھا کر دیجئے ہمارے گناہ معاف کر دیجئے تو اس کی طرف دیانی نے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان لوگوں کی مضمت کی ہے جو جب بھی مانگیں گے دنیا کی بات مانگیں گے جب بھی مانگیں گے دنیا کی بات مانگیں گے آخرت کے بارے میں کچھ نہیں تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اہمہ تنگ نظر لوگ ہیں ان کی جو سوچ ہے اس کا دائرہ صرف دنیا کی لذتوں کی طرف اور دنیا کی اسباب کی طرف بحدود ہے بس یہ مل جائے تو اس کو ہے سب کچھ مل گیا چاہے قبر میں جا کے پٹائی ہو علیہ عزباللہ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا دے دیجئے اب دنیا میں جو غلط چیزیں ہیں وہ بھی مانگتے ہیں ہمارے والد صاحب عن طلالے کے پاس ایک بزرگ آیا کرتے تھے بڑے عمر رسیدہ تھے جہاں دیدہ تھے بڑے تاجر تھے تہجد گزار تھے تو کچھ عرصے کے بعد پتہ چلا کہ وہ وظیفے جو ہر وقت پڑھتے رہتے ہیں تو وظیفے میں دعا یہ مانگتے ہیں کہ اللہ سٹے میں میرا جو ہے نمبر نکل آئے وظیفے گھونٹ رہے ہیں رات کو تہجدوں میں اٹھنے کے بعد کس کام کے لئے کہ میرا سٹہ جو ہے وہ کامیاب ہو جائے اب یعنی آدمی کی جو سوچ ہے وہ اس طرف لگی ہوئی ہے اللہ عزباللہ دنیا کی طرف اور ہم اپنے ذرا گریبان میں مو ڈال کر دیکھیں تو ہماری خواہشات ہماری امنگیں ہمارے خیالات زیادہ تر اسی طرف چلتے ہیں کہ ہمیں دنیا کی نعمتیں حاطل ہو جائیں لندت مل جائے جھر مل جائے باری بھی جائے لوگوں میں ہماری شورت ہو جائے مقبولیت ہو جائے بس اس طرف سے لگی ہے یہ تصور کہ وہ جنت ملے جس کی تفصیل قرآن کریم نے بیان فرمائی ہے کہ جو چاہوگے ملے گا نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا لا خوفن علیہم ولا ہم يحزنون تو اس کا خیال اس کی فکر اس کی سوچ اس کی امنگ اس کا شوق یہ شازو نادر تو قرآن کہتا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا وما لہو بالآخرت من خلاق آخرت میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل نہ فرمائے حضور ایقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ دعا بھی فرمائے آگے آئے گی انشاءاللہ کہ اللہم لا تزعال دنیا اکبر ہم منا ولا مبلغ علمنا ولا غایت ربتنا اللہ ایسا نہ کیجئے کہ ہر وقت ہمارے دماغ پر دنیا ہی سوار رہے اور اللہ ایسا نہ کیجئے کہ ہماری علم کا مبلغ علم کی انتہا بس دنیا ہی کے اوپر ہو جائے اور ہمارے ساری رغبت اور شوق کا مرکز جو ایسا دنیا ہی بنی رہے تو ایسا نہ کیجئے گا تو مذہب مت ہے ان لوگوں کی کہ ان کے دن کے دل و دماغ پر ہر وقت ہر وقت ہر وقت دنیا ہی مسلط ہے اسی کی خواہش ہے اسی کی اممگ ہے اسی کا شوق ہے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْهُمَّ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَا وَفِي الْآخِرَتِ حَسَنَا وَقِنَا عَذَابَا تعریف کس کی کی اس کی جو دنیا میں بھی حسنہ مانگے اللہ دنیا میں بھی اچھا ہی عطا فرمائیے اور آخرت میں بھی اچھا ہی عطا فرمائیے دنیا میں بھی اچھی چیزیں دیجئے آخرت میں بھی اچھی چیزیں دیجئے حسنہ ایک لفظ ہے چھوٹا سا اور کائنات پوشید آئے دنیا کے اندر حسنہ مل جائے اس میں یہ بھی ہے حسنہ اچھائی اچھائی یہ بھی ہے کہ رزق اچھا مل رہا ہو اچھائی یہ بھی ہے کہ زید اچھی ہو رہی ہو اچھائی یہ بھی ہے کہ اولاد ہو اچھائی یہ بھی ہے کہ گھر والے مطمئن ہو اچھائی یہ بھی ہے کہ دوست عباب اچھے ہو اچھائی یہ بھی ہے کہ آدمی کو علم حاصل ہو اچھائی یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو عمل سالح کی دنیا میں توفیق عطا فرمائیے سب اچھائی اچھائی ایک چھوٹا صرف چار حرفوں کا حسانہ حاسین نونتا اور اس میں ساری کائنات سے مٹائی ہے اچھائی دوسری بات یہ کہ در نیس پر غور کرو کہ وہ جو جن لوگوں کی نگاہ دنیا کی حد تک محدود رہتی ہے جب ان کا ذکر کیا ان کی دعا کا تو وہاں پر کہا ربنا آتنا فی الدنیا وما لہو بالآخرت من خلاق وہاں خسانہ نہیں ہے وہ تو دنیا کی اپنی مطلوبہ چیزیں مانگتے ہیں ہمیں یہ مل جائے وہ مل جائے یہ مل جائے وہ مل جائے ہماری ہمیں اچھا جن مل جائے ہماری حامدلی بڑھ جائے جائے بیلنس ہو جائے اس میں اچھائی برائی کا تصور نہیں یہ حقیقت میں وہ اچھائی ہو بلکہ ان کو اپنے ذہن میں کچھ مطلوبہ چیزیں گھڑ رکھی ہیں وہ چاہے حلال ہوں یا حرام ہوں علیہ وآلہ جائز ہوں یا نا جائز ہوں اور وہ حقیقت میں مفید ہو یا مفید نہ ہو وہ اپنی جائے گھڑ رکھی یا اللہ دنیا میں ہمیں دے دے چاہے سکتے کی رقمی دے دے چاہے سود کی رقمی دے دے لیکن دے دے دنیا میں پیسے دے دے ہمیں جو سکھایا قرآن نے کہا کہ نہیں نہیں دنیا میں بے ضرور مانگو بے شک مانگو دنیا بھی مانگو لیکن دنیا میں حسانہ مانگو اچھائی مانگو اچھائی جس چیز میں ہو دنیا کے اندر اچھائی جو ہے نا یعنی اگر اے اللہ مال دیں آپ تو حلال دیں رزق اتا فرمائیں تو حلال اتا فرمائیں صحت اتا فرمائیں تو صحت ایسی ہو کہ جو آپ کے کاموں میں استعمال ہو اے اللہ علم اتا فرمائیں تو علم کی حقیقت اتا فرمائیں تو ایک مختصر لفظ میں دنیا کی ساری اچھائیاں جمع کریں